حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سید الانبیاء والمسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اسے ایک قیرات عجر عطا فرمائے گا اور قیرات اہد پہاڑ کے مثل ہے صلوالحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و السلام علیکہ سید یا رسول اللہ سورہ مائدہ کی تلاوت ہم الحمدللہ سن رہے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں آج آئیے آگے مزید حلال چیزوں کے بارے میں جو بیان آ رہا ہے یہ سنتے ہیں آیت نمبر ہے پانچ سورہ مائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قیرات اہم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اونتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اونتوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبت عمله وهو فی الاخرہ من الخاسرین آئیے آیت کا ترجمہ سمات فرمائیے آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا آج کی آیت مبارکہ کی تفسیر یہ انتہائی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے سجاد الجنان میں ہے کہ اہل کتاب کا زبا کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے خواہ یہودی زبا کرے یا عیسائی یوں ہی مرد زبا کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا زبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں لہذا نہ ان کا زبیحہ حلال ہے اور نہ ہی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اہل کتاب سے نکاح کرنے میں چند اہم مسائل ہیں یہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں ایتھسٹ یعنی دہریے نہ ہوں جیسے کہ آج کل بہت سے ایسے ہیں نمبر دو موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا یہ مقروع تحریمی ہے نمبر تین ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کے ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے نمبر چار اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے یہ حکم مستحب ہے ضروری نہیں ہے نمبر پانچ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیاں بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے اہل کتاب عورت کو بھی مہر بہرحال دیا جائے گا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے آیت مبارکہ کے آخر میں یعنی اس اسے میں مرتد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے تمام نیک عمال برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کے لئے کوئی عجر و سواب باقی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے روشنی لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چلنے کے ناظرین اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق وضو اور تیمم کے مسائل کو اور حکام کو بیان کیا ہے اس کی تلاوت انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں سنیں گے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تلاوت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور موجودہ زمانے میں سمجھنے کے لیے آسان تفسیر صدی اللہ تبارک و جنان اس کا آپ متعلق کریں چاہے تو مقتبت و مجیدہ سے حدیعتاً طلب کر لیں اس کو حاصل کریں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل میں اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی بہت سارے اپشنز ہیں بک مارک کا اپشن ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ تلاوت سننے کا اپشن بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے ترجمہ بھی موجود ہے تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی اس میں کافی سارے اپشنز موجود ہیں سرچ کرنا چاہیں تو اس کے اپشنز بھی بہرحال اس میں موجود ہیں اپلیکیشن کا نام ہے جناب علی میں آپ کو نام بھی بتایا دیتا ہوں اپلیکیشن کا القرآن ٹرانسلیشن یہ اس کا نام ہے القرآن ٹرانسلیشن دعوت اسلامی کے آئیٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ اپلیکیشن جاری کی گئی ہے اس کو اپلے سٹور سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آج کے پروگرام کی موضوع کی طرف آتا ہوں مزنی جنل کے ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عزت کروائی نہیں جاتی کمائی جاتی ہے یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے لوگ چاہتے تو ہیں کہ ہماری رسپیکٹ ہونی چاہیے اور بالکل ایک مسلمان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے لیکن یہ چاہنا کہ میری عزت کی جائے لوگ میری واہ واہ کریں یہ حبے جا کی طرف بھی ہے وہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک رسپیکٹفل مسلم بن کر ایک عزتدار مسلمان بن کر جینا یہ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت پر اس کے وقار پر اس کی انٹیگریٹی پر اس کی ڈگنٹی کے اوپر حرف آئے یا لوگ اس پر انگوشت نمائی کریں تو انشاءاللہ اس عنوان کو ہم لے کر چلیں گے آگے بڑھتے ہیں ابھی اور عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ عدنان شیخ بھائی سے ہم کلام سنیں گے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغی دعاستانی جناب مولانا خالد مدنی صاحب آپ بھی موجود ہیں انشاءاللہ خالد بھائی سے بھی ہم رہنمائی لیں گے ہم سب کے استاد بھی ہیں اور بڑے زبدس مبلغی دعاستانی بھی ہیں حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری صاحب دعوت قادم القدسیہ آپ جلوہ فرمائیں انشاءاللہ استاد صاحب کی خصوصی گفت کو بھی شامل رہے گی اور عمران مدنی بھائی ہمارے مدنی چینل کے فائنل مفتیش ہیں اور اس کے ایچوٹی ہنگران ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے مدنی پھول بھی لیں گے عدنان بے کی طرف بڑھتے ہیں کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے جلتے ہیں صلو اللہ علیہ وآلہم صلو اللہ علیہ وآلہم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہم 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 آج نہیں تو کل سہی آخا ہمیں بلائیں گے آخا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد سیر گلشد کون دیکھیں دا سیر گلشد کون دیکھیں دا سی تیوان چھوڑ کر سو جنت کون جائے ادھر تمہارا چھوڑ کر سو جنت کون جائے ادھر تمہارا چھوڑ کر سیر گلشد کون دیکھیں دا تیوان چھوڑ کر سو جنت کون دیکھیں دا تیوان چھوڑ کر سو جنت کون جائے ادھر تمہارا چھوڑ کر سو جنت کون جائے ادھر تمہارا چھوڑ کر سو جنت کون جائے ادھر بیل کا آیا ادھر اُن کو چین آ جاتا اگر بار بارا تینا یُن جی بڑی لِسد را چھوڑ کر uh بار بار آ تعBlue تینا یوں جی بڑی لِسد را چھوڑ کر اور ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھوں روکو نسا ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھوں روکو نسا کیا ورز کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا ورز کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیونکہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بارات مدینہ میں غم خان محمد کی ہے ذات مدینہ میں جا کر تو کوئی دیکھیں ایک بار مدینہ میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینہ میں روکو نا مجھے لوگو دیوانہ ہو دیوانہ آبوں میں نہیں رہتے جذبات مدینہ میں کیا ورز کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا ورز کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر اور بخشوانہ مجھے سیاں سے کارا ہوگا کسے بخشوانہ مجھے سیاں سے کارا ہوگا کسے کس کے دامر میں چھوکوں دامر تمہارا چھوڑ کر کس کے دامر میں چھوکوں دامر تمہارا چھوڑ کر بساک اپنے دامار کارا شفاعت میں چھوپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے زے پہ خرشی سے قیامت آئے اپنی ظلفوں کی گناتار پہ ساہے رکھنا شاید اس راغہ سے خالد میرے آنکھا خالد اپنی پل کو سرے راہاں پیچھائیں رکھنا بخصوانا مجھے سیاں 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 ہواں ہوگا کسے اس کے دامر میں چھوپو دامر تمہ تمہارا چھوڑ کر چلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آنٹھ پہل تکتی ہیں رستا تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا افسر داغ ہے سوکھ کلیوں کو لا جاتا ہے جھوکا تیرا کس کے دامر میں چھوپے کس کے قدم پڑلو تیرا سگتا اے مدینے چھوڑ کر تکڑا تیرا بکشوانا مجھے سیاں 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 کس کے دامر میں چھوپوں دامر تمہارا چھوڑ کر کس کے دامر میں چھوپوں دامر تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر در سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مدینہ مدینہ میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مار غم خور بے مسیحہ چھوڑ کر اللہ آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر بنائے اور ہمیں مدینہ شریف حاضری کا ذوکو فرمائے اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں شاہ اخگن ہوں کے پیارے کے پیارے اور سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے شاہ رحمت کی گھٹا بن کر تمہارے گیسے اللہ حضور کی محبت بھی نصیب فرمائے اور آقا کریم کی نگاہِ انعیت ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوپک پر آتے ہیں موضوع پر آتے ہیں کیا آدنان بہینِ زبردس کلام پڑھا ہے میں تو ابھی اسی مدد ایک ذوق میں ہوں لیکن چلیں موضوع بھی ہے اس کو بھی لینا ہی ہے فرمائے طریقہ بھی ہے تو ازت لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ازت ہو ساتھ ساتھ لیکن چاہنے سے تو کوئی ازت نہیں کرتا میں چاہتا رہا ہوں یار یہ کیمرو میں ازت کریں اسٹرینٹ کیمرو میں بھی میری ازت کریں ڈریکٹر صاحب بھی میری ازت کریں یعنی مدنی چینل کا عملہ ہے یہ بھی میری ازت کرے جو لیفٹ آپریٹر ہے وہ بھی ازت کرے مدنی چینل کا تو وہ بھی ازت کرے ایڈیٹر ہے ہماری ٹیم کا وہ بھی میری عزت کریں جیسے میں اگر ایک ٹیم لیڈر ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی میری ٹیم میں افراد ہیں سارے میری کیا کریں عزت کریں لیکن چاہنے سے تو یہ کام میرا خیال ہے نہیں ہوگا کیا فرماتے ہیں واقعی صحیح ہی آپ نے نشان دیکھی کہ عزت چاہنے سے نہیں ملتی عزت کمائی جاتی لیکن لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں جس کی وہ عزت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو کردار ہمارا رویہ ہماری گفتگو ہمارا انداز یہ تیہ کرتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں گے یا نہیں کریں گے تو کردار بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر بنتا ہے کیونکہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور کرنا شروع کر دیتا ہے تب وہ بڑا آدمی بنتا ہے کسی نے کہا ہے کہ انسان جب پہاڑ پہ چڑ رہا ہو تو پتھروں سے نہیں پھسلتا بڑے بڑے چھوٹی چھوٹے کنکروں سے پھسلتا ہے اس پر جب پہاں آتا ہے چھوٹی چھوٹے کنکر اس کو پھسلا دیتے ہیں تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارا جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو وہ ڈیمیج کرنے کے بعد پھر ہم کہیں گے یار لوگ ہماری عزت نہیں کرتے تو ہم ہم غور کریں کہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے اگنور تو نہیں کی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مل کر ایک کریکٹر کو ایک امیج کو بلڈ اپ کرتی ہیں تو وہ چھوٹی چیزوں کا ہم اگر خیال رکھیں گے تو ضرور لوگ ہماری عزت کریں گے اور ہماری انسلٹ نہیں کریں گے کیونکہ ریسپیکٹ کی اپوزیٹ ہے انسلٹ اور درمیان میں یہ ہے نہ عزت نہ انسلٹ اب یہ کہ یا تو آپ عزت والی جگہ پہ چلے جائیں یا پھر آپ خدا نہ خواستہ انسلٹ والی جگہ پر اس سے شریعت نے منع کیا ہے یہ ہی جزیہ بھی ہے کہ قانون کی حلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا جاہیز نہیں ہے اسی بھی مسلمان کے لیے ذلت کا مقام ہو ذلت پہ پیش کرنا جاہیز نہیں ہے بلکہ ایسی جگہوں سے توحمت والی جگہوں پر تو کھڑا ہونے سے منع کیا گیا تاکہ توحمت لگے گی تو ہماری عزت کام ہوگی انسلٹ ہوگی یہ چند چیزیں ہم دیکھیں اس میں تو بہت سارے جو مینرز ہیں نا وہ مل کر ہماری شخصیت کو بناتے ہیں ہماری پرسنالٹی کو ڈیویلپ کرتے ہیں صحیح اس میں سب سے پہلا جب ہم کسی نئے شخص سے ملتے ہیں اس کی نگاہیں ہمارے وجود پر پڑھتی ہیں تو ہمارا جو اپیئرنس ہے یہ بھی بہت اس میں اثر رکھتا ہے کہ ہم نے اس میں آپ کے جسم کی صفائی سترائے بھی آجائے گی اس میں آپ کے بالوں کی شیپ بھی آجائے گی کیونکہ آپ بولیں گے بعد میں دکھیں گے پہلے تو جب بھی آپ کسی نئے شخص کے پاس جائیں گے نئے ادارے میں جائیں گے نئے کمپنی میں جائیں گے نئے لوگوں کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی اپیئرنس پر ان کی نظر پڑے گی اگر آپ کا لباس صاف ستر ہے اور آپ ویلڈ ریس ہیں تو وہ انپریشن بیلڈ اپ ہو جائے گا آپ کے بارے میں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں کیونکہ کپڑے بھی تعارف باز اوقات کروا دیتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں گے پارک کے اندر دو بچے نظر آئے کسی کو ایک بچہ ویلڈ ریس تھا صاف سترہ کنگی کی ہوئی جناب مو دھولا ہوا اور دوسرا بچہ جو اس نے چڑے کے اندر لطپت ہو گیا اپنی حالت کی ہوئی کپڑے گندے مو بھی دھولا ہوا نہیں بال بکھرے ہو گئے اور بلکل کپڑوں کے اوپر جس نے ملکو چیل کے داغ لگے ہو گئے اب آپ بتائیے دونوں سے ایک سلوک ہوگا نہیں بلکہ جو ویلڈ ریس اور کلین اینڈ نیٹ چائلڈ تھا بچہ تھا اس کو لوگوں نے پیار کیا سر پہ ہاتھ پیرا یا ویسے کوئی جملہ اس کو کہہ دیا تو پیار کیا پیار کی نظر سے دیکھا اور دوسرے بچے کو تو شاید وہ ترس والی نگاہوں میں دیکھیں کہ بچارہ بہت غریب ہے مفلو کل حال ہے اب بھی گفتگو نہیں ہوئی تعارف نہیں ہوئا نام بھی نہیں پتا صرف دیکھا تو اس دیکھنے نے بہت سارا آپ کا ایمیج بنا دیا اگر ہم اپنے لباس پر توجہ دیں ساتھ سترا لباس پیانیں جو ایک معاشرے کے اندر ہمارے مروج لباس ہے جو شریعت کی روشنی میں جائز لباس ہو تو وہ پہنیں تو ایک تاثر جو لوگوں کے ذہن میں جائے گا نیٹ اینڈ کلین کا وہ تاثر ہماری عزت کروانے میں بڑا اہم ثابت ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تک یہاں سر میں ایک اور چیز بھی چاہ رہا ہم دیفرنشیئٹ کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ تراش خراش والے یا بھڑکیلے مطلب اس طرح کے کپڑے جو ہے وہ پہننا کہ بندہ نمائن لگے یہ بھی ایک بات ہے ہم اس پر آ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ایک اچھا امیج اپنا بلڈ اپ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو نہ تو زیادہ مہنگی کپڑوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ ڈیزائننگ والے کپڑوں کی ضرورت ہے جو لباس آپ کے پاس ہے اگر وہ لباس صاف ہو اور دھلا ہوا ہو اس میں سے بدبو مطلب نہ آ رہی ہو یعنی جو مینرز ہیں صفائی بھی ہو سادگی بھی ہو تو یہ بھی اس کا بھی ایک اچھا امپریشن ہوتا ہے بلکہ مجھے کسی کہنے والے کی بات یاد آ رہی ہے بڑا مطلب ایک نام ہے کہ کہا اس نے کہ جو بندہ جتنا سادہ ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے سادگی کا بھی اپنا حسن ہوتا ہے یہ اس کو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو بھی ڈیفرینشیئٹ کر لیں بعض کتھ بندہ صرف کپڑوں کے اندر ہی خوب جاتا ہے کپڑوں میں یا اپنی مطلب صرف ظاہری جو میری اپیرنس ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے یہ اس کا بھی ایک کردار تو ہے لیکن یہ ہی سب کچھ نہیں ہے نہیں اس میں واقعی وہ ایسے ڈیزائن والے یا اس انداز کے کپڑے پہننا کے مجھ پر لوگوں کی اونگلیاں میری طرف متوجہ ہوں کہ دیکھو 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 اس میں کیا پہنا ہوا دیکھو دیکھو اس میں کیا پہنا ہوا اگر یہ ذہن ہے کہ جیسے میں کسی دعوت یا پارٹی میں جاؤں یا کسی محفل میں جاؤں تو لوگ جناب میرا لباس دیکھ کے چونک جائیں تب وہ کوشش ہوگی جس قسم کے لباس کا منظر آپ نے کھینچا تو ہم وہی سادہ ہو اور نیٹ اینڈ کلین لباس وہ پہنے ایک لفظ ہے سوبر تو یہ سوبر جب بولتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آیا ایسی بار تو جو دوسرے اور بھڑکیلے اور چمکیلے اور لشکیلے تو یہ سوبر نہیں کہلاتے ان کو کوئی بھی سوبر کا لفظ نہیں دے گا یہ ضرور کہے گا کہ جناب اس نے بڑے وہ چش پش والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لشن پشن ہے اور یہ اس قسم کی الفاظ بولتے ہیں لیکن اس کو سوبر نہیں کہے گا کہ اس نے بڑے سوبر کپڑے پہنے ہوئے تو یہ سوبر کا جو لفظ ہمارے یہ مروض ہے اس کے اوپر اگر ہم کپڑے پہنے لباس پہنے تو امید ہے ہمارا ایک اچھا ایمیج ڈیویلپ ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری چیز ہے کہ ہمارا جو تعارف اندر کیا ہے ہمارے جب تک ہم بولیں گے نہیں ہمارا تعارف نہیں ٹھیک تو اگر ہم اپنے جو اندازے گفتگو کو ہے جنہیں کہ وہ سیٹ کر لیں صحیح اندازے گفتگو ہمارا محذب ہو شائستہ ہو تو لوگوں پر ایک اپنیشن شروع سے ہی پڑ جائے گا اور اگر آپ کا گفتگو کا انداز رف ہوگا پھر رف ایمیج ہی آپ کا بیلڈ اپ ہوگا کہ لوگ جب آپ کے بارے میں یہ سوچ لیں گے نہیں یہ پنجابی کہیں کہ ایم ہی ہیں ایسے ہی ہے تو پھر وہ آپ کی عزت کرنے پہ تیار نہیں ہوں گے صحیح کچھ اور تو کریں گے عزت نہیں کریں گے ٹھیک تو ہم جب بولیں ہمارا رویہ شائستہ ہونا چاہیے لہجہ ایسا میٹھا اور نرم ہونا چاہیے ایک سوفٹ ایمیج ہمارا ڈیویلپ ہو نہ یہ کہ لوگ کہیں کہ یار اس کے پاس جب الفاظ سنتے ہیں اس کی زبان سے نکلنے والے تو الفاظ کے دان تو نہیں ہوتے لیکن کٹتے بہت ہیں تو وہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ججکے وہ آپ کے پاس آتے ہوئے ججکے جو آنے سے ججکے وہ عزت کرنے کا بائے تو یہ دوسری چیز ہے گفتگو کا ایک انداز رف لینگویج ہمارے ہاں دوستی پہ دلیل سمجھے جاتی کہ بڑی گیاری دوستی آپ پاس میں رف لینگویج جوز کرتی آپ یہ بتائیے کہ یہ دوستی مجبوری تو نہیں ہے بات ایسا بھی ہوتا کہ سامنے والا تنگ ہوتا لیکن وہ مروت میں کہہ نہیں پاتا اور اگر وہ آپ سے جدا ہونا چاہے تو آپ اس کے لئے کمبل من جاتے کمبل کو میں تو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا وہ دوستی کر کے غلطی کر بیٹھا اور اب کہاں ملیں گے اب تو جناب آپ افسر بن گئے ہمیں کہاں لفٹ کرائیں گے تو یہ پھر تنز اور تنقید سے بھرپور لہجہ یہ وہ ہی ہیں لفظ جن کے دانت نہیں ہوتے لگن کارتے ہیں اور بعضوں کے بارے میں کہا گیا ان کی زبان پر گویا کہ کانٹے ہو گئے ہوتے ہیں وہ جو بھی لفظ مو سے نکالتے ہیں وہ کاٹ تا ہے یہ انداز گفت اس طرح کی بہت چھوڑی چھوڑی صفات ہیں جو اصاف ہم اپنے اندر اگر ڈیویلپ کر لیں اندر اس کو اپنا لیں اپنے چکسیت کا حصہ بنا لیں تو وہ ہمیں بہت فائدہ دیں گے تقریبا 34 کے لگ بگ تو میں چنکے لائے ہوں خالد بھائی کے پاس بھی ہوں اسی پہ گفتگو جارے رہے جی صرف ایک دو باتیں میں چاروں اس میں ایڈ ہم کر دیں جیسے ہم نے ظاہری اپنی اپیرینس کا کہا تو بالوں کا اکرام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے لیکن ہر وقت بندہ اسی میں بھی نہ لگا رہے کہ ہر وقت کنگی کر رہے جب بھی دیکھو شیشہ علیہ کنگی لے اسی بننے سورن میں بھی نہ لگا رہے یہ بھی ایک بات دوسری جو آپ نے فرمایا بڑی خوبصورت بات فرمایا ڈریسنگ بھی ہماری سادہ بھی اگر ہے تو وہ بھی اچھی ہونی چاہیے اور اچھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی کیا ہے ویسے اس پہ بھی ڈریسنگ بھی بڑا وسیع موضوع ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے اس سوچ کے اعتبار سے اس کا ایک اپنا میار ہے برحال اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ نے جو گفتگو کے حوالے سے فرمایا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں دیکھا جائے تو قول لِلنَّاسِ حُسْنَ وَفِي قِرَاتٍ حَسَنَ بِفَتْحِلْحَا بھی ایک قِرَات کے اندر جیسے ہمارے معروف قِرَات جیسے وہ تو حُسْنَ ہی ہے لیکن اگر حسنہ بھی پڑھا جائے تو بھی یہ درست ہے ایک قِرَات میں ایسا جلال ایند میں لکھا ہوا اس کے آگے لکھا ہوا تصیر جلال ایند میں تو بہرحال یہ تو ایک بات تھی لوگوں سے اچھی بات کی جائے قرآن بھی ہمیں کہہ رہا لوگوں سے اچھی بات کی جائے اور اس میں یہ ہے کہ فہش گفتگو نہ کی جائے کہ وہ انسان خالد بھائی جو فہش گفتگو کرنے والا ہے گندے الفاظ استعمال کرنے والا ہے گالی گفتار سے کام دینے والا ہے یا اپنی گفتگو میں جس پیچھانے نہیں پیچھانے سوسان کی تھے پیچھانے یہ کوئی بات کرنے والے نہیں چار جب بھولے بندہ کہ میں نہیں پیچھانے تو آپ اپنا نام بتا کریں کیا فرمائے خالد میں کچھ دیر میں آپ کی اور لیتا ہوں تا کہ آپ مجھے پیچھانے چلے وہ اس طرح کا تعروف کروانے میں یہ تعروف بسا اوقات تکلیف دے ہو جاتا ہے اور جو بات آپ نے کی کہ گفتگو کا انداز کیسا ہے الفاظ کیسے ہیں تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہوتے ہیں جو بندہ اپنی لینگویج ناشائستہ رکھتا ہے برے الفاظ استعمال کرتا ہے برا انداز اس کا ہوتا وہ کیوں لوگوں سے بات کر رہا ہے کیا اس کا لوگوں سے اس طرح سے بات کرنا کہ انہیں لتار دینا ان کی عزتیں تہار تار کر دینا یا ان کی عزتیں اچھالتے رہنا کیا یہ ایسا کام ہے جس سے ان کو عزت مل رہی ہے یہ بات بڑی کومن ہے سلمان بھائی کہ عزت دیں گے تو آپ کی عزت کی جائے گی اگر آپ کی زبان پر وہ الفاظ ہی نہیں آتے جس سے سامنے والا اپنے آپ کو عزت دار محسوس کرے یا کم از کم اپنی عزت کو سیکیور محسوس کرے اگر آپ کے الفاظ ایسے نہیں ہیں اور ان سارے دائروں کو توڑ رہے ہیں تو بھول جائیے کہ جواب میں آپ کو عزت ملے گی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ سلام اور حضرت حارون علیہ سلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا قول لہو قول اللینا یہ کس کے جرے بھیجا جا رہا ہے اس کو انحانس کر بیان یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی فرما ہے انہو تغا باغی تاغی سرکش دعوی خدای کرنے والا توبہ اور اس کے طرف جانے والے کون ہیں جو اس وقت معزز ترین افراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ سلام اور حضرت حارون اب یہ دونوں اس کے پاس جا رہے ہیں اللہ تبارک رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے کہ اس انداز کو اختیار کیا جائے گا وہ انداز ہے نرم بات کہنے کا انبیئے کرام علیہ السلام اتنے بلند مرتبے والے افراد جب کسی احسے سرکش کے پاس بھی جائیں تو اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے حکم یہ آتا ہے کہ نرم بات کہنی ہے وہ تو انبیئے کرام وہ بیٹھتی ہے وہ جیسا بندہ ہوگا پھر ویسے ہی خیال آرہا ہوتا ہے یہ انداز کردار والے ہوتے ہیں خوش شکل ہوتے ہیں خوش مزاج ہوتے ہیں ان کی اپنی شخصیت کا اثر قائم ہوتا ہے اس کے باوجود بھی دیگر اعصاف کی طرف ترقیب دلائی جا رہی ہے کہ ان اعصاف کے ساتھ آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے ہم دیکھ لیں کہ ہمارا اپنا کیا حال ہے نہ نیکیوں کا نور چہرے پر نظر آئے گا اللہ کریم جس کو عطا فرمائے وہ اس کا خاصہ ہے نہ ہمارے الفاظ میں ایسی شائستگی ہوگی جس سے پتا چلے کہ ہم قرآن پر چڑ دوڑیں گے اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہوں گے مجھے بتائیے کہ دوسرے کے دل میں عزت کیسے آئے گی دعوی یہ ہوگا کہ جناب ہمیں عزت نہیں دی جاتی میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے موڑ دیا جاتا ہے میری طرف پیٹ کر دی جاتی ہے ہمارے اپنی آنکھا شہتیر بھی تو دیکھ لی جس نے آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کیا ہوا ہے آپ کے کردار کو خراب کیا ہوا ہے آپ کی ایک زبان ہی تو ہے کہ اگر آپ کو اچھا کھلا بھی دو تو اس میں بھی آپ کو یہ نقص نکالنا ہوتا ہے کہ کھانا تو اچھا تھا لیکن پیش کرنے کا انداز اچھا نہیں جب آپ کا ایسا تنقیدی مزاج ہے بات بات پہ آپ نے کوئی ایسا جملہ بولنا ہے جو دوسرے کے لیے تکلیف دے ہو پھر آپ کہیں کہ میری عزت بھی کی جائے میرا وقار بھی برقرار رہے ایسا بہت یہ یہ نہیں ہوگا بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے بھی تو عزت کمانے میں اپنی زبان کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا بک بک کی آدت لا سر حشر فساد اللہ زبان کا عطا مرحبا میری مانجی فرماتی ہے کہتی ہے کہ اے ہوئی زبان بندے نو تخص تب آچھر دی اے ہوئی زبان بندے نو کھو تب آچھر دی یعنی یہی زبان تمہیں عزت دلائے گی اسی زبان سے زلی رسوا بھی ہو سکتے ہو تو دیکھ لو کہ تم کس طرف جا رہے ہو عمران بھئی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا پیش آئیں تو جیسا آپ سکھائیں گے لوگوں کو کہ میرے ساتھ اس طرح پیش آؤ میں اس مزاج کا بندہ ہوں میرے خیالات میرا مزاج میرا کردار ایسا ہے ویسے ہی لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور جیسا آپ کا رویہ ہوگا لوگ اس طرح آپ کے ساتھ پیش آئیں گے لہٰذا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہم نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے کیسا پیش کیا ہے لہٰذا اپنے آپ کو اچھا کر لیں عزت کمائی جا سکتی ہے دیکھیں یہ تو give and take کی بات ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسرے کی بیزتی ہی کرتے رہے ہم دوسرے کی عزت تار تار کر دیں اور دوسرا بندہ ہمارے ہاتھی چوم رہا ہو دوسرا بندہ ہماری عزت ہی کر رہا ہو وہ اگر بوس کا معاملہ ہوگا اگر کوئی سیٹ ہوگا اور نوکر ہوگا تو وہ نوکر بھی دل سے اس کی عزت نہیں کر رہا ہوگا وہ صرف اپنی نوکری کی وجہ سے اپنی ملازمت کی وجہ سے اپنی جاب کی وجہ سے تو وہ مروب وطن کچھ بول نہیں رہا ہوگا لیکن اس کے دل کے اندر ایک سمندر برپا ہوگا ایک جذبات کا سمندر اور دریا اس کے دل کے اندر برپا ہوگا کہ کیسا آدمی ہے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہم نے اپنے مطمئن ہے وہ کہتا ہے ساری دنیا ہی اچھی ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ دلی طور پر مطمئن ہے اس کے آلات صحیح چل رہے ہیں تو وہ کہتا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن ایک بندہ اگر ذاتی طور پر ہی پریشان ہے وہ کسی الجن کے اندر مقتلع ہے تو پھر اس کو ہر جگہ الجن ہی نظر آتی ہیں ہر جگہ اس کو مسئیبتیں پریشانیاں ہی نظر آتی ہیں تو ایسا نہ ہو اپنے آپ کو اچھا کریں اور اپنا کردار اچھا کریں لوگوں کو اچھا بیہیو کرنا سکھائیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیو جو میرے ذہن میں فرق ہے وہ آف کرتا مطالعہ سے بھی نکال ہے کچھ نچوڑ نکال ہے جی وہ یہ کہ حبے جا ایس میں ہے کہ جا کی خواہش مرتبے کی خواہش جسی کے بارے میں فرمائے دو بھوکے بھیڑی اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائیں اتنی تباہی نہیں مچاتی جتنا اس انسان جس کے دل میں مال اور مرتبے کا لالچو وہ اپنے دین کے لئے نقصان دے ہوتا ہے حبے جائے کہ مرتبہ بلندی اور بلندی کی پھر کوئی انتہا نہیں بندہ سوچتا وہ کہتا مجھے بلندی سے بلندی ملتی چلی جائے میں جہاں سے گزروں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں میں جہاں سے گزروں لوگ رک جائیں لوگ مجھے سلام کریں میں نہ کروں لوگ میری خوشنودی کے منتظر رہیں میں کسی کی خوشی کا کام نہ کروں کسی کے دل کا خیال نہ رکھوں کسی کے توقعات کا خیال جا ہے اور اس میں دینی اس کی طلب یہ اس میں آئے گا یہ مضموم ہے اس کے لئے کوششیں ظاہرہ کرنی بھی نہیں وہی نیت کو دخل ہو جاتا ہے علم دین اگر اس لئے پڑا جناب اس کی بنیاد پر علماء سے مخاسمہ کرے گا بیس جگڑا گرے گا اب یہ نیت تاکہ میری عزت ہو میری واہ بڑا پرہز گار تحجد ہو دار ہے اس میں برداشت بہت ہے یہ مرتبہ دلانے کی یہ نیت مضموم ہیں اور دوسرا ہے کہ خود کو انسلٹ سے بچانا یہ بھی عزت ہی ہے مسلمان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہر وہ کام گر گز رہے جس کی بنا بے عزت ہی ہوتی ہو ماز اللہ بلکہ مسلمان کو تو بطور مسلمان اپنی عزت قائم رکھنے کا حکم ہے اس کی وجہ سے وہ تحمد کی جگہوں سے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا جی اس کی وجہ سے غیبت وں رشوت دی ہے آپ نے جنا کرپشن کی آپ نے یہ کیا وہ کیا تو یہ اس کی آپ انسلٹ کرنے ہیں اگر اس کے جواب میں وہ آپ کی انسلٹ شروع کر دے گا تو یہ انسلٹ سے بچنا یہ ہمارے ہاں رسپیکٹ ایک نوعیت کی کہلاتا ہے تو ہم ہر اس کام سے بچیں جو ہمیں انسلٹ میں مقتلع کر دے بیزت کر وائے ہماری آپ جاتے جاتے کسی شخص سر کے اوپر دھپ مار کے باگ کیا کرے گا وہ آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھے گا اس کو موقع ملے گا تو وہ بھی چھوڑے گا وہ آپ کی انسلٹ کا موقع تلاش کرے گا اور اگر آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں اور سیڑھی چڑھ تے ہوئے بھی سیڑھی بھائی بھائی آدھت ہوتی ہے بلکل سیڑھی وں کے درمیان میں چڑھیں گے خبردار کوئی آنے والا ایک سائیڈ سے گزرنے پائے پیچھے سے گزرنے والا آگے نہیں جانے پائے مابو دورت جب سیڑھی چڑھ جائیں گے تب کسی کو سیڑھی چڑھ نے یا اتر نے کا موقع ملے گا حالانکہ سائیڈ پر اگر ہو کے چلے تو باقی جو راستہ ہے وہ کھلا رہے گا اگر اب اس دار سے چلیں گے آنے جانے والا بھی سمجھے گا یہ پولائٹ آدم یہ تحذیب یافتہ شخص ہے اسی طرح بعض اوقات جگہ کام ہوتی چل بھی رہے ہوتے اور رمکے رمکے چل رہے ہوتے آہ 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 جو پیچھے پریشان کر رہا وہ اس کی عزت یوں کر رہے کہ اس کو کندے پہ حاد رکھ بھائی سب سائیڈ پہ ہو کے چل شکر کر رہے اور بعض اوقات کہ بھی دے تب پتہ چلتا کہ یہ واقعی انسلٹ کرانے والا کام تھا بھر اسی طرح بعض اوقات گزردے میں جگہ کام ہوتی جیسے بارش ہوئی آپ خوش کی جگہ تھوڑی ہے یا ایسی جگہ جہاں سے گزر سکتے ہیں اور دوسری جگہ جنا گیلی ہے پانی بھرا ہو ہے اب اگر آپ اس کو پہلے راستہ آج آج گاڑی وہ بھی لے آیا گا چھوٹی گلی میں آپ بھی لے گئے اب آپ نے کہا کہ آپ آج آپ نے ریورس کال آج پہ اس کو راستہ دیا آج اگر polite والا شخص والا politeness والا تازیب جافتہ وہ آپ کا شکریہ آدھا گرتے گزرے گا اور اگر دونوں ہی آٹک جائیں تو ایسی صورت آل کو بعض اگر لفظوں کا نام دیتا ہوں کہ انہوں نے سنگ پھسا لی جس طرح کھیڑنے وغیرہ آتے بارہ آگے بڑھوں گا آپ اس سے توقع کرنے کی بجائے خود پیچھے ہٹ کے اپنی عزت بڑھا لی جی اور کھڑے رہیں گے دونوں ہی کھڑے رہیں گے دونوں کا ٹائم نکلے گا اور بعض وقت تو میں میں بھی ہو جاتی اسی بات اسی طرح ایک اور چیز ہے سلمان بھائی ہم بہت سارے لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں نئے تعلقات ایک تو ہے نا ہمارے رشتے میں جو آگئے بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے وغیرہ تو ایک وہ جو ہم نئے تعلقات بناتے ہیں دوست بناتے ہیں کلیگ بناتے ہیں تو یہ تعلقات کے اندر ایک بیسک چیز ہے نا وہ خلوس اگر آپ مطلب کا تعلق رکھیں گے تو آپ کی عزت بلاخر دعو پہ لگے گی اگر آپ عہدے کی وجہ سے کسی عزت کریں گے اور جیسے وہ عہدے سے ہٹا آپ نے اس کی عزت کرنا چھوڑ دی پہلے آپ بھاگ کے جناب اس سے سلام لیتے تھے اور جناب اس کو دیکھ کے فورا الٹ ہو جاتے تھے اور بڑا جناب اس کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن تھا آپ آئی کانٹیکٹ کر لیتے تھے اور بڑا طریقے سے اس کو بہیو کرتے تھے عزت والا ہوگیا اور جیسے آپ کو خبر ملی نا کہ یہ تو ہٹ گیا واشوبے سے اپنی ذمہ دار سے ہٹ گیا اس کے بعد جناب آپ بلکل اس کو نہ سلام کریں نہ اس کا بھاو پوچھیں اور کل کو وگر دوبارہ آ جاتا ہے اپنی پوست کے اوپر واپس اب کیا بنے گا یہ مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے باپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان بندہ نے میرے ساتھ مخلص ہے وہ اس کے خلوص کو پسند کرتے ہیں آپ پر غم کے سائے ہوں یا خوشیوں کی بہاریں ہوں وہ بندہ آپ کے ساتھ رہے گا یہ بھی عزت کا سبب ہے جس کے ساتھ آپ تعلق بنائیں پھر غم میں اس کی دل جوئی بھی کریں اور خوشیوں میں اس کی حسن درست فرمایا آپ کے جذبات کسی کے لیے جاگے ہوئے ہونا چاہیے آپ کو کسی کی تکلیف بھی فیل ہو اس کی راحت اس کی خوشی بھی آپ کو محسوس تو ہو صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا میرا کام ہے اتنا میرا تعلق ہے یعنی صبح آپ نے ٹائم سے آنا ہے تو آنا ہے اور نہیں آئیں گے تو میں پوچھوں گا مجھے نہیں پتا آپ سوئیں جاگیں رات بجلی آئے نہ آئے ساری رات بارش ہوئی تو بھلے چٹ بکتی رہی ہو مجھے میرے کام کا جواب دے ہو جواب دی یہ بھی ایک وجہ پوچھنے کا انداز ہے لیکن اگر یہ انداز رہے گا تو دل میں عزت باقی نہیں رہے گی اگر چاہیے دل میں عزت باقی ہو تو تھوڑی سی نرمی تھوڑا سا انداز چینج کر لیں آج تاخیر ہو گئی خیارت تو تھی کوئی پریشانی تو نہیں راستہ تو سب صحیح تھا یعنی اگلے کے دل میں یہ جو الفاظ ہے نا آپ کے یہ اچھے جذبات آپ کے یہ اس کے دل میں آپ کی عزت آپ کی قدر پیدا کر لیکن یہ الفاظ بھی اس وقت تک کہے جا سکتے ہیں جب کبھی کبھار معاملہ ہو جہاں روٹین بن جائے تو پھر وہاں حالات بھی بدل جاتے ہیں الفاظ بھی بدل جاتے ہیں اللہ خیر والا معاملہ فرما ہے بارت انداز اچھا ہی ہونا چاہیے اور سامنے والے کے انداز کا امتحان بھی نہیں لینا چاہیے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اپنے کردار کے ذریعے سے ہم اپنے طریقے کے ذریعے سے مجھے یاد ہے میں مدینہ چینل میں آنے سے پہلے مجد سرابدہ پہلے پاکستان تھا پہلے مدینہ شعبہ بھی تھا اور اس سے پہلے میں علمیت علمیہ میں تھا مدینہ علمیہ میں استاذ صاحب کے شعبے میں بھی سات مہینے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میرا شعبہ لکنی شراج شاید مدین صاحب نے تبدیل کیا تو ہمارے علمیہ کے ناظم ہیں آصف خان صاحب ان کے بارے میں ہمارے شعب ہے کہ جب آصف بھائی نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ آنے کی کوئی سبیل تھی نہیں تو اس دن پنکچولیٹی آپ کو اگر ادارے میں کسی میں کام کرتے اور بائزت بننا ہے تو آپ کو پنکچولیٹی دکھانی ہے تب یہ بنے گا اب آپ دیکھیں ابھی وہ سن بھی نہیں رہے لیکن دیکھیں جو بندے کی خصوصیت ہوتی ہے وہ اس کو ایک نمائیہ بناتی ہے اس انداز میں بندے کو معاملہ کرنا چاہیے اگر کسی ادارے میں ہے کسی انسٹیوٹ میں کام ذمہ لگا ہوا ہے تو وقت کے اوپر پورا کرنا چاہیے یہ بات بھی آئی گیا تو اس کو بھی کر ہی دیں اور ہونی چاہیے یہ بڑا پرابلم ہے لوگ پیسے لیتے ہیں پیسے جہاں وہ گساتے رہیں لوگ کہتے ہیں پیکرز لینے کے لئے جوتے گسانے پڑتے ہیں یہاں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ کام کروانے کے لئے جوتے گسانے پڑتے ہیں اوہ خدا کا بات سب کام کلیر کرتے ہیں اچھا خراب کر دیں گے خراب کیا ہوا اب صحیح کروانے کے لئے چکر لگاتے رہے اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائے یوں بھی بعض مصریوں کی عادت ہوتی یہ مزور طبقہ ہے ان کی بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی ادھر سے بھی کام پکڑ لیں گے ایک دن وہاں چھٹی کر دیں گے میری خالہ بیمار ہوگے دوسر دن وہاں پر جا بھی بیمار کر دیں گے یعنی ایک دن ادھر سے چھٹی کر کے ادھر کام کریں گے ادھر سے چھٹی کر کے ادھر آ جائیں گے یعنی دونوں کو بیچ میں کیا کر کے رکھیں گے لوگوں کو لٹکا کے رکھیں گے اس رویش پر بھی میں چاہوں گا آپ کلام فرمائے خونٹے لگا کے رکھیں گے اور بیچ میں خود لٹکے رہیں گے خونٹا لگ گیا کام نہیں بات یہ ایک میری عادت ہے میری لائف سٹائل ہی ہے آپ دونوں کوئی پریشان کر رکھنا آپ دونوں تو پریشان ہوئے ہیں لیکن میں لائف سٹائل ہی ایسا ہوگا لیکن دراصل دیکھیں تحمل کے ساتھ دیکھا جائے تو اگر میں آپ کا کام آپ کے وقت میں کر دیتا دونوں کام ہوئی جاتے نا مجھے نہ کوئی بار بار چھیڑتا نہ بار بار آکے میرے دروازہ بجاتا نہ پورے محلے سے میری انکوائری کروائی جا رہی ہوتی کہ فلان مستری صاحب فلان حضرت کب آئیں گے کب آبیلیبل ہوں گے کس ٹائم میں علاقے میں کام آیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چاروں کا کام کر دوں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ چاروں کا کام کرنے میں ٹائم بھی لگے گا ایک وقت میں چاروں کا کام ایک وقت ساتھ نہیں ہو سکتا اب میرے ذہن میں یہ یا پھر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آتی کافی ساری بائکیں یا گاڑیاں کھڑی ہیں وہ کیا کرے گا سب سے پہلے ساری گاڑیوں کے ٹائر کھول دے گا تاکہ گاڑی آگے نہ جا سکے ساری گاڑیوں کے ٹائر کھول دے گا اور پھر ون بائی ون پنچر لگائے گا گاڑی کو سیٹ کرے گا تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا کام پہلے کر دیتا دوسرے آپ کا کام بعد میں کر دیتا تو بھئی جب تک ان کا کام پورا ہوتا تو آپ کسی اور کے پاس سلے جاتے اس کا بڑا آسان تھا جواب ہے امران بھئی اس کا جواب یہ ہے چار بندوں کو فرض کر آپ ایک کیا ہیں بیلڈر آدمی ہیں سامنے والے کو پتہ نہیں کیا بیلڈر آدمی وہ تو آپ صرف کسٹمر کی حیثی سے دیکھ رہا ہے گھر کا اپنے کارپرنٹر سے کام کروایا اس نے آپ پکڑ لیا اب وہ آپ دھکے کھلا رہا ہے اب آپ پروجیکٹ تمہیت تعمیر کر رہے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہ دیں گے کبھی نہیں دیں گے یا آپ کا تعلق کسی بیلڈر سے ہے یا آپ مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ریلیشنز تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کا انداز جو آپ فرما رہے ہیں ادھر سے بھی لے لے تھوڑا تھوڑا اس طرح کے لوگوں کی پرسیپشن جو بنتی ہے مارکٹ کے اندر وہ نیگٹیو بنتی ہے آپ نے کام لیا کام مکمل کیا وہ چار بندوں کو بتائے گا بھئی کام اگر آپ نے کروانا ہے تو ان سے کروائیے گا لوگ مشورہ بھی لیتے پوچھتے اور کام بھی آپ کا اچھا کام بھی اچھا ہوگا یہ دیکھیں ہم اس پر تو آتے ہیں کہ ان کے پیسے نہیں روکنے چاہئے ان کی مزدوری نہیں کھانی چاہئے ان کو تانگ نہیں کرنا چاہئے پسینہ خوش کھونے سے پہلے دینا چاہئے لیکن وہ بندہ جو بچارہ پیسے دے رہا ہے وہ سیڑھ بچارہ مسکین بنا ہوا یہ بھی دیکھنا بڑھ اچھا پسینے کے چکر میں اس کے آنسوں نکل رہے ہیں یہ بھی اس صورت میں خالد بھائی جب وہ مہربانی والا معاملہ کر رہا ہے ورنہ پھر سیڑھ بھی دوسرے انداز پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کتن دو ہزار پی دے رہی یا دس ہزار پی دے رہی گیا کام بیس ہزار پی کا ہو گیا اب باقی ہے ٹھیک ہے یہ تم نے بیس ہزار پی 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 ہزار پی یہ دے گئے فارغ اب جاؤ بھئی ہم آگے کئیوں اور سے کام کریں ساتھ اب کچھ آپ روشنی ڈالیں اس پر اس میں یہی ہے جس طرح میرے نے فرمایا کہ آپ درز ایک ہو آپ کا حجام ایک ہو ایک کو سلیکٹ کر لیں ایک کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو پھر یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کوئی شخص جس کو آپ اچھی شہرت والا جس نے اچھی شہرت کم آ لی نا آپ جب بھی کام کرائیں گے آپ دو دن انتظار کر دیں گے اس سے پوچھیں گے آپ کب ٹائم دے سکتے ہو وہ کہ پرسوں آج پرسوں آج پرسوں آئے گا اور ہے اچھا ٹائم پر آئے گا آپ کا کام بھی صحیح کرے گا اور یہ نہیں کہ آپ کا A.C جنہ زیڑ کے چلا جائے گا اس کے بعد جب مرضی ہوگی آگے کر دے گا آپ کو بتایا گا جی تین گھنٹے لگیں گے اس پہ دو دن لگیں گے آپ اس پر احتیبار کریں گے تو اچھے لوگ بھی ہوتے برے لوگ بھی ہوتے برے لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں اصل میں کچھ لوگ آپ کو ان کو نام دوں گا یا نہیں اور اگر مجھے اس نے ستایا ہوا ہو تو میں کبھی بھی نہیں دوں گا ہمارا مزدور ہمارے بھائی ہیں ہمارے میسنز ہیں ہمارے میسٹری ہیں ٹائر لگانے والے ماربل لگانے والے پتھر لگانے والے موزائق کا کام کرنے والے پینٹ کرنے والے ہمارے بھائی اور اس طرح پلمبر ہمارے جو بھائی ہیں کارپرنٹر جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اگر عزت مطلب یہ تو ہوتا یہ کہ مجھے زلیل نہ کیا جائے لیکن اس کے لیے آپ دیکھئے کیا ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے اب چار مہینے یا دو مہینے ایک بندے کو رٹکا کے رکھیں گے چھوٹے سے کام کے اندر اور وہ بھی مطلب ایک اچھا ہی آدمی ہے کہ وہ آپ کا مطلب کوئی بھائے 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 گائیڈنس بندے کو اچھی مل ہی جاتے گا تو اچھے لوگ اچھے لوگوں کا تعریف بھائے کروانا بھی چاہے ہم نے کافی ٹائم ہو گیا ناظرین کو ویڈیو کلپ بھی دکھانا ہے بعد لوگ گھتے ہیں سرب آپ ان کو رویش بنا لیتے ہیں بھائے دیکھیں بعض وقت ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے یسے واتس اپ سن رہے امران بھائی آفیس میں آئے جی امران بھائی اب وہ تو بلو ٹک ہو گیا اس کو اس سن لیا ہے آپ دو سیکنڈ بھی سنیں گے بلو بنا لیتے ہیں بھی جواب ہی نہیں دینا بھی کچھ تو آپ اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس کا آپ کو جواب دینا چاہیے تو آپ کو جواب اس کا دینا چاہیے اچھا آپ اس کے رسکشن وہ معاملہ تلق ہیں کس کو ریپلائی کرنا کس کو نہیں کرنا اس کی الگ بات اللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے بات چلی نا یہ کہ جواب دینے کے حوالے سے میرے سنت دامت برکات اللہ علیہ کا بڑا جذبہ اور انداز دیکھا اور سیکھنے کو ملا کہ آپ کچھ نہ کچھ جواب جو آپ نے جواب ایک گھنٹے بعد دینا ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں دیتے ہیں پھر ہم بھول جاتے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا انتظار کر رہا ہوتا ہے اگر آپ فورا جواب دے دیں گے وہ شاید آپ کو بھول یا شکریہ کا میسیج بیجے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے جلدی جواب عطا فرمائے اور خاص کر اس وقت جب اس کی غرض آپ سے لگی ہوئی ہو جب اس کو آپ سے کام پڑا ہو ہو پھر آپ اس پہ لکھ دیں گے اس کا کام ہو گیا آپ نے اس کا مطالبہ پورا گر دیا تو جلد خوشی اس کو مل جائے گی آپ کو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دنے کا ثواب بھی مل جائے گا تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کریں گے اچھے انداز کو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے اعتبار سے لیکن اگر اس میں نیت کر لیں گے تو نیتوں کا ثواب بھی ہمیں ملنا شروع ہو جائے ایک عنوان ہے کہ کیا غریب کی عزت ہے اس پر ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں آئیے دیکھئے بولتے ہیں روزی سے روزہ ہے بولتے ہیں معاذ اللہ پیسہ ہوگا تو کوئی سلام کرے گا پیسہ ہوگا تو کوئی کھڑا رہنے دے گا پیسہ ہوگا تو مان ملے گا یہ سب دھوکیں شیطان کا فریب ہے ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو عزت نہیں ہے مسجد کا امام یہ عام طور پر ماللار اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ امام مسجد پارٹی ہے آپ ایک ایک نہیں ایک سو ایک سیٹھوں کو بٹا دو بیچ میں امام صاحب کو بٹا دو بچہ بیمار ہے مو رونا بنا کر رونی صورت بنا کر دعا کے درخواست آنے والا کس سے کرے گا کیا پارٹی سے کرے گا سیٹھ سے کرے گا یا اس امام صاحب سے ہاتھ ملا کر سلام کر کے ہاتھ چوم کر بڑی لجاجت سے عرض کرے گا کہ میرا بچہ رات پر نہیں سویا امام صاحب تم کر دیجئے دعا فرما دیجئے اسی سے کہے گا تو آپ بتائیے کہ کیا یہ عزت نہیں کہلاتی انہیں جو عربوں پتی بیٹھے ہوئے ان کو اس نے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں یہ اسی سے تیر کی معافی امام پاس کیوں پہنچا میں اس کو کیوں بولا پھر آپ پھر آپ بولو عزت کس کو بولتا آپ مجھے بتائیے تو نگر سیٹھ گزرے اور کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو یہ کرتا ہی رہے گا سیٹھ کو جانتا ہے دعا سلام بھی ہوئی تو ہوئی لیکن یہ سگریٹ تو پھونکتا رہے گا اور اتنے میں امام صاحب گزرے کیا کرے گا نہیں یہ نہیں کرے گا یہ چھپا لے گا یہ چھپا لے نہ کیا ہے what is this یہ رسپیکٹ ہے یہ امام کا اعترام ہے امام غریب ہے اتنی سے تنخواہ بیچارے گی عزت آج بھی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے جن کو نماز کی توفیق ہے جو اپنی زبان سے اللہ ورسول کا نام لیتے ہیں لوگوں کو اللہ ورسول کا نام سکھاتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں امیر اسنت کا مدنی قلصہ بھی آپ نے دیکھا ہے اللہ ہمیں امیر اسنت کی نصیحتوں پر ان کے مدنی پھولوں پر ان کی پیاری باتوں پر لامل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ کی کالت شامل کرتے ہیں محمد آسم کو اسی بات کر رہا ہوں کراکی سے ماشاءاللہ کھلے ہیں سلسلہ آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست ہے اور آج کی طوبق آپ نے رکھا ہے عزت کے حوالے سے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عزت کس طرح کمائی جا سکتی ہے اور ہم کیا ایسے کام کریں کہ ہماری بھی عزت معاشرے میں ہو جائے لوگ ہمیں بھی اچھا کہیں اس حوالے سے کوئی مدنی پھول یا کوئی ہمیں گائیڈ لائنز عطا فرمائے اور عدنان شیخ وحیل سے میری فرمائش ہے کہ یا صاحب الجمالی و یا صحید البشر یہ کلام کے دو شیر سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے یہ سارا پروگرام ہی اسی حوالے سے ہے آپ کے کوئیسٹن کے جواب میں ہی ہے اور بہرحال لوگ ہماری عزت کریں اس پر ذرا تھوڑا غور فرمائے کہ یہ جذبہ غیر مناسب ہے بہرحال کام وہی کیے جائیں کہ جس سے انسان کو معاشرے میں عزت ملے اس کے بعد یہ طلب نہ رکھی جائے کہ میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں اس کی تو حدیث پاک میں بقاعدہ وعیدیں بھی ہیں میران میں کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ جسی ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سا طریقہ اپنا ہیں کہ لوگ عزت کریں دیکھیں عزت کی طلب حبے جا تو استاذ صاحب نے پہلے فرما دیا وہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن فطری طور پر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ریسپیکٹ ہو کچھ نہ کچھ مجھے مقام مرتبہ دیا جائے یہ ہر جگہ پر ہے کہ لوگوں کو ان کے رتبے کی رحاظ سے ہی ان کے ساتھ بہیف کیا جائے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں اچھا میں اگر چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں قرآن یہ کہتا ہے جو بندہ عزت کمانا چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ عزت ساری ساری اللہ کے پاس ہے عزت ساری اللہ ہی کے پاس ہے تو عزت دینی بھی اللہ نے ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَى وَتُضِلُّ مَنْتَشَى اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو اللہ کی احکام کی ہم جو ہے وہ پاسداری کریں اسلامی طور طریقے پر چلیں اسلامی مینرز پر عمل کریں اخلاق و عداب کا جو ہے وہ ہم لحاظ رکھیں اسلام پر عمل کریں نافرمانی اللہ کی نہ کریں تو انشاءاللہ عزت ہر جگہ ہمیں حاصل ہوگی یہ ہمیں پتا چلتا ہے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ یہ چاہنے کی بجائے کہ لوگ میری عزت کریں بندہ کردار ہی ایسا بنا لے کہ لوگ رسپیکٹ دیں لوگ میری عزت کریں اس سے اپنے آپ کو ذرا ہٹا کے انداز وہ اپنائیں جو آپ کو قابل عزت بنا دیں فروایت ہے نا کہ ایمان کی ستر سے کچھ زائد شاخیں ہیں وہ شاخیں کا جو معنی ہے مرادی وہ شارہین نے کیا کہ خصلتیں اوصاف ستر سے کچھ زائد اوصاف ہیں ان میں سے جو ادنا ترین ہیں وہ یہ ہے کہ راہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا اور خیابی ایمانی خصلت ہے ماشاء اللہ تو یہ جو اوصاف کی تشریحات بیان کی شارہیں ہیں ان کو اگر کردار کا حصہ بنا لیں گے اگر آپ دوسروں کے ہمدردی کرنے والے ہوں گے کہ ان کو پریشانی آئی آپ نے ہمدردی کا اظہار کیا ان کی دل جوئی کی ان سے تازیت کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا تو وہ آپ کو یاد رکھے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی تو خواہی نہ خواہی اس کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہوگا تو یہ کردار کا جو حصہ ہم نے اپنایا شریعت کی روشنی میں اپنایا اسی طرح سے کسی کی حوصلہ افضائی کتمنائی چھوٹا بچے سے لے کے بوڑے تک یہ حوصلہ افضائی چاہتے ہیں صحیح بعض اوقات بوڑے حضرات بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ بات اتنی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتی لیکن اگر حکمتیں عملی سے جھوٹ بولے بغیر ان کی دل جوئی کر دی جائے بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر آپ کو اپنا دوست سمجھنا شروع ہو جائیں گے یہ بندہ جانا یہ میری بات پر توجہ دیتا ہے اور میری بات کو اس نے اپریشیٹ کیا ہے تو وہ آپ کو اپنا دوست سمجھیں گے دوست سمجھیں گے تو وہ آپ کی عزت بھی کریں گے یہ ایک چیزہ دوسرا یہ کہ ہم میں سننے کا حوصلہ کام ہوتا ہے سننے کا فن نہیں ہوتا اب انسان کی اندر ایک فطری خواہش ہوتے گئے وہ کلام کرے اور دوسرے سنیں لیکن ظاہر ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس ربان بھی ہے اور کان بھی صحیح وہ صرف آپ ہی کی سنتے جائیں وہ آگے سے کچھ نہ بولیں ایسا نہیں ہوتا تو کان بننے کی بھی کوشش کریں کہ جب کسی کا آپ کلام سنیں گے اور سننے کے دوران آپ ٹوکٹا کی نہیں کریں گے بار بار اس کی بات کو کٹیں گے نہیں تو وہ پھر آپ کی عزت پر اس کا دل کرے گا مجبور ہوگا کہ آپ کی عزت کرے اور اگر آپ کسی یہ بات کٹنا شروع کر دیں نہیں 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 یہ ایسے تو ایسے تو یہ ہمارے ہاں ایک خلط مبحث کہا جاتا ہے اس کو بات بات چل رہی ہوتی کسی محفل میں لیکن ہم اس کو بلکل ڈائی ورڈ کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کی وہ بیچارہ پچھلی بات بھولی جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انداز اچھا نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے میرے سوال ہے کہ جیسے دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں بعض فرار بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو جھڑکتے ہیں اور بعض بات پر ڈائٹتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا وہ کر دیا تو کیا ہم ان سے یہ امید سکتے ہیں کہ بچے ہماری عزت اسی طرح کریں جی عمران بھئی بچوں سے عزت کروانے کے حوالے سے تو میرا حال سنت اور اس کے حوالے سے ہماری اسلامی تربیت یہی ہے کہ بچوں کو ڈاٹا نہ جائے ان کو مارا نہ جائے کیونکہ زیادہ سختی بھی بچے کو زدی بنا دیا کرتی ہے پیار اور محبت سے بساوقات ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں پر کچھ ڈان ٹپٹ کرنا پڑتی ہے تو اس کے حوالے سے تو کیا جائے وہ لیکن ایسی سخت مار نہ ماری جائے کہ بچے کا نقصان ہی ہو جائے آپ اس کو شدید مار ماریں ایسے تو اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا پیار محبت سے ہی بات کریں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کا بچہ بھی اس طرح کے معاملات کو پیار محبت سے ہی ڈیل کرے گا حکمت عملی کے ساتھ کسی چیز کی لالش دے کر کہ آپ کو یہ دلا دیا جائے گا آپ کو وہاں گمانے لے جائیں گے یہ کر لیں گے یہ کھلا دیں گے وہ دلا دیں گے اس طرح کریں اور پھر حقیقتاً وہ دلانا بھی ہو تاکہ وہ جھوٹ نہ ہو جائے اس طرح کریں تو پھر بچہ آپ کی عزت بھی کرے گا اور آپ سے محبت بھی کرے گا اور اگر آپ سختی بھی کریں گے اگر وہ بچہ چھوٹا ہے اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت تو وہ آپ کی بات مانے گا بھی سہم بھی جائے گا رک بھی جائے گا لیکن کیا ہوگا جیسے جیسے اس کی عمر بڑے گی جیسے جیسے اس کے اندر شعور آئے گا جیسے جیسے اس کو باہر کے دنیا نظر آئے گی تو پھر اس کے پر نکلیں گے پھر اس کے زبان کھلے گی پھر وہ آپ کے سامنے خاموش نہیں رہے گا اسے ماہ تقدم کے لیے آگے کی زندگی اچھی بنانے کے لیے بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں پیار محبت کے ساتھ ان کو چلائیں اچھے انداز کے ساتھ ان کو چلائیں تو انشاءاللہ آگے تک آپ کی عزت برقرار رہی گی جی کال میرا تو سوال یہ ہے کہ ایک جملہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی تو آیا یہ جملہ درست ہے اور کیا ایسی سوچ رکھنا صحیح ہے اور اس کے ذریعے کیا ہمیں عزت مل سکتی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے عزت دو گے تو عزت ملے گی خالد بھئی تفصیلی کلام اس پر کر چکے ہیں ماشاءاللہ جی میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی کس طرح عزت کریں اور اپنے آپ کو ایسا کیسے بنائے کہ ہمارے چھوٹے بھی ہماری عزت کریں بہت کیا بات ہے خوبصورت سوال ہے بڑوں کی عزت کیسے کریں جب آپ کو آپ کے چھوٹے تو یوں عزت کریں گے کہ جب آپ کو آپ کے بڑوں کی عزت کرتا دیکھ رہے ہیں تو جیسا آپ کو کرتا دیکھیں گے ویسا وہ سیکھتے چلے جائیں گے صحیح اب رہی یہ بات کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کیسے کریں تو ایک بنیادی سی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کیا جائے ان کی بات کو کاٹا نہ جائے اور ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ایک میں معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کروں بے شرمی والا انداز ہوتا ہے یا ان کو جواب دینے والا انداز ہوتا ہے لڑنے جھگڑنے والا انداز ہوتا ہے یہ اختیار نہ کیا جائے ٹھیک ان کے لئے اپنی جگہ شوڑی جائے یہ ایک اچھا انداز ہے دل میں محبت داخل کرنے والا انداز ہے سلام میں ان کو پہل کی جائے ان کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو اس کو ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے اس کی ضرورت پوری کر دیں خاص کر جو آپ کے والدین ہیں ان کی تو جتنی ہو سکے خدمت کریں تاکہ جب آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی نا کہ میرے جو ابو ہیں میرے دادا کی اس قدر خدمت کرتے ہیں وہ اولاد سیکھ رہی ہوگی ہم ایک بات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کی نسل میں نا وہ شعور باقی نہیں رہا وہ چیزیں باقی نہیں رہیں کیا ہم نے ان کو وہ چیزیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کر کے دکھائیں تھی اپنے چھوٹوں کو ہم نے کر کے دکھائیں اگر نہیں دکھائیں تو پھر یہ دوریوں والا ماحول اور یہ دل میں نفرتوں والا ماحول ہمارا اپنا کریٹ کرتا ہے ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے اسے دور کرنا پڑے گا اور اس کے لیے عزتیں باٹنی ہوں گی عزتیں دینی ہوں گی مرحبا ماشاءاللہ آج ناتوں کی فرمائش ہم انشاءاللہ منچ سے بھی لیں گے عمران بھئی آپ کی فرمائش کرنا چاہیں عدنان بھئی سے اللہ اکبر عدنان بھئی من کا بس سنا دیں غوث آزم کی مرحبا ماشاءاللہ آپ آنے عمران بھئی مرحبا سچی بات سکھاتے یہ مرحبا ماشاءاللہ خالد بھئی آپ تران مصطفیٰ کے جھوم کر پڑتا ہوا نکلے اللہ اللہ تمہج کو چل مدینہ کا وطن سے کافلہ نکلے بہت سرانا کلام ہے اور میں یہ چاہوں گا عدنان بھئی آپ کلام سنائیں کہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا اس کی بھی کچھ اشار سنائیں مزید قوض شامل کرتے ہیں جی محمد نوازت تاری رحیم یار خان سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے روز نئے نئے موضوع پر ہماری اصطلاع ہوتی ہے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ پروگرام دیکھ کر اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نظر بس سے بچائے دن گیار میں رار بار میں ترقی آتا فرمائے مو یہ کلام بھی سنا دیجئے مدینے دیاں پاک گلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی میرے پارندی بہت شکریہ جی میرا نام مبشر آیات قیدی زیلہ رہین یار خان سے ارض کر آؤ میری سلمان بھئی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے نعمتیں بہت اتاؤ جس سے ہم تھی شان گیا ٹھیک ہے جی مرحبا جی میرا نام رابعہ کوسر رکھتا نہیں میں کسنا دولانیہ والی سے بات کر رہی ہوں سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا رکھتا ہے مجھے آپ یہ کلام سنا دیں تو نے باطن کو مٹایا اے امام محمد رضا بہت شکریہ اجداء اللہ اچھا جب رابعہ کوسر کہیں گے تو ساتھ میں اتاریہ کہیں گے ٹھیک ہے جی رابعہ کوسر کہیں گے ساتھ میں کیا کہیں گے اتاریہ اسلامی بہنوں کے لیے جب بولا جاتا ہے نسبت کا اظہار کریں گے ہم اپنی تو وہ اتاریہ بولا جائے گا اسلامی بھائیوں کے لیے جب بولیں گے تو اتاریہ بولیں گے ٹھیک ہے جی ادنان بھائی پھر کلام سنائیں پھر آگے بڑھتے ہیں صلوالحبیب شلاللہ تعالی صلوالحبیب شلاللہ تعالی صلواللہ تعالی صلواللہ تعالی یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجغك المونیر نا قد نمیر الفامل یا صاحب الجمال و یا سید البشر جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا حبیب پر آئے بلال دو یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر حجروں فراق تو منا دو بیتاب قلب از پہیں سوزے بلال دو بہتی رہیں جو خرگھڑی بس یاد میں شہاں وہ چشم اشک بار پہیں سوزے بلال دو یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہا چلاتے یہ ہے سیدھی راہا چلاتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بناویں بناتے یہ ہے کون بناویں بناتے یہ ہے قصرِ دنا تک کس کی رساہی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مصیبت میں جب لیاں ہوگا تمہارا مصیبت میں جب لیاں ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام برکیاں ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام برکیاں ہوگا گناہ گار پہ چبلو فعب کا ہوگا گناہ گار پہ چبلو فعب کا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام برکیاں ہوگا بگڑا ہوا کام برکیاں ہوگا کہیں گے یار نبیز حبو الہ غیری کہیں گے یار نبیز حبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر لہا چاہا ہوگا میرے حضور کے لب پر لہا حضور کے لب پر لہا ہوا کام برکیاں ہوگا میں ان کے در کا بکاری او فضل مولا سے میں ان کے در کا بکاری او فضل مولا سے حسن فقید ایک کا جنت میں بھی بسرام ہوگا حسن فقید ایک کا جنت میں بھی بسرام ہوگا بسرام ہوگا ابھی گہتا ہوا کام برکیاں ہوگا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاں بوسی عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاں بوسی عظم کا ہمیں دو لو جہاں میں ہے سہارا بوسی عظم کا مریدی لا تقف کہہ کر تسلیلی غلابوں کو مریدی لا تقف مریدی غلابوں کو قیامت متک رہے بے خوف بندہ دعوں سے عظم کا قیامت متک رہے بے خوف بندہ دعوں سے عظم کا مرید 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 ایسے فریشتو آہ فریشتو روکتے کیوں مجھے جنت میں جانے سے دیکھو ہاتھ میں دام کس کا غنس آزم دیکھو ہاتھ میں دام کس کا غنس آزم گئے ایک وقت میں ستر غلاموں کے یا غاقہ سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غنس آزم کا بولو یا غنس آل مدد اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بلدا غنس آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بلدا غنس آزم کا بولو یا غنس آل مدد یا غنس آل مدد یا غنس آل مدد یا غنس آل مدد سبحان اللہ اسیرِ کمندِ حوائم کریمہ سبحان اللہ کیا بات ہے غوثِ پاک کی غوثِ پاک کا ذکرِ خیر ہوا ہے تو آئیے مزنی چلے کے ناظرین آپ کو ہم ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں زیاراتِ مقاماتِ مقدسہ غوثِ پاک کے ذربار کی حاضری اللہ اکبر آئیے دیکھئے صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی یہ مقاماتِ مقدسہ یہ مقاماتِ مقدسہ سبحان اللہ حوالوں سے ہے جو بابستہ ہے مقاماتِ مقدسہ مقاماتِ مقاماتِ سرکار مقاماتِ 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 درست ہو یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے خالی سوچ سے بھی کام نہیں ہوتا بندہ سوچتا رہے اور سارے کام ہو جائے اب جیسے میں سوچ ہوں اور لائٹیں بند ہو جائے یہ لائٹیں بٹن دبائیں گے تو بند ہوں گی سوچ تو ایک کام کا نکتہ آغاز ہے نا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کے ذہن میں پہلے خیال آئے گا سوچ پیدا ہوگی کہ یہ کام کرنا ہے یہ چیز ایسی کرنی ہے اچھا پھر جیسی سوچ اور جیسا خیال ہوگا اس میں دو طریقے کی چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ نارمل خیال آگیا چلو اچھا یار کر لیں گے ایک یہ ہے کہ خیال ہی اتنا شدت سے آیا کہ اس کی شدت کی وجہ سے فوراً آپ نے کام کر دیا تو اپنے خیالات کو بھی ہم نے منیج کرنا ہے کہ کونسا خیال کیسا ہونا چاہیے کہ آنے باز ہم غیر ضروری باتوں کے بارے میں اتنا اچھا خیال کر لیتے ہیں اتنا بڑا سوچ لیتے ہیں کہ غیر ضروری کام پہلے کر لیتے ہیں ضروری کام بات رہ جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ایک بات ہے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اپنی سوچوں کو پوزیٹیو رکھیں کام بھی اچھے کریں اور منزل کی طرف قدم بڑھائیں اللہ کریم ہمارے حال پر رحمت فرمائے اپنی صحیحت کا بھی خیال رکھیں اور آئیے ابھی آپ کو ہم اسی عنوان پر ایک ویڈیو گلیپ دکھاتے ہیں صلو والحبیب صلو اللہ تعالی محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ مدین جنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ڈاکٹر آمان اللہ تاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوسفیو آرثرائٹس اوسفیو آرثرائٹس ایک جوائنٹ ڈیزیز ہے جو ہماری ویڈ بیرنگ جوائنٹس پر زیادہ ہوتی ہے یعنی گھٹنا ہے ہپ پھیکٹ کمر ہے ان میں ہڈیاں پورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں مین جوائنٹ ہمارے ہپ جوائنٹ اور نی جوائنٹ یعنی گھٹنے کا اور کمر کا ہوتا ہے جو ہمارا ویڈ بیئر کر رہا ہوتا ہے سیکنڈ سائکر والٹی برابی اس میں انوال ہوتی ہے ریر کی ہڈی بھی انوال ہوتی ہے ہمیں سوائن فیز میں چلا رہی ہوتی ہے یعنی آدھا ہوا میں ہم ہوتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے جوائنٹ پورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا نی جوائنٹ اس ٹائپ ہوتا ہے اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی چھلکا اتر گیا ہے جوائنٹ کا آپ عام زبان میں کہتے ہیں ہڈیاں جو نا کرکری ہو گئی ہیں بس بندہ چلتے چلتے گر گیا جو نا کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی گولہ ٹوٹ گیا یہ آسٹیو آرثرائٹس یعنی ہڈیوں پورس ہو جاتی ہیں وہ لوگ جو جنگ فوٹ یوز کرتے ہیں جو کیلشم یوز نہیں کرتے کولڈرنگ زیادہ پیتے ہیں ان میں یہ زیادہ خاص پائی جاتی ہے اور پاکستان میں تقریباً یہ چالیس سال بعد آ ہی جاتی ہے دودھ کا کم پینا ہمارا اس وجہ سے یہ چیزیں جلدی آتی ہیں اس کی پریونشن سب سے مہن یہی ہے منیچنل کے ناظرین اس میں آپ دودھ کا استعمال دہی کا استعمال لندے کا استعمال کریں سبجیوں کا استعمال کریں سیکنڈ آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے آپ ویٹامین ڈی کا ٹیسٹ کرواتے رہیں جی ہر چار مہینے بعد شہ مہینے بعد ویٹامین ڈی آپ اپنا منٹین کریں کیلشم اپنا منٹین کریں اور اس میں جو سپلیمنٹ آتی ہیں کیلشم کی ویٹامین ڈی کی وہ اگر کمی ہیں تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے جی آپ کو ایک بہتہ کریں ایک مہینہ یوز کریں وہ آپ آٹیفیشل لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی ایسے دوائی نہیں لیں گے کیونکہ ان کی زیادتی خراب ہے اور پین کلر اس میں یوز نہ کریں زیادہ تر پین کلر کنی پر افیکٹ کریں گی آپ کی جی ایٹی خراب کریں گی یعنی آپ کا میدہ خراب کریں گی آپ کی گردوں پر اثر کریں گی تو پین کلر زیادہ نہیں لیں گے جب تک آپ کا ڈاکٹر نہ کہیں تب تک آپ پین کلر نہیں لیں گے اور کتنے عرصے تک کھانی ہیں وہ بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اور اس میں رہی بات دھوپ کا دھوپ الٹرا والیٹ ریز جسم کے لیے ضروری ہیں دھوپ کا استعمال کیجئے دھوپ آپ لیں صبح فجر میں اٹھیں نماز پریں اشراع چاش احتمام ہو تو مدینہ مدینہ تب تک آپ دھوپ کا انتظار کریں نماز پر کے اشراع چاش پر کے آپ وہاں بیٹھیں تھوڑی تلاوت کریں تھوڑی واغ کریں گرین شیریہ ہو تو مدینہ مدینہ اس میں ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں آرتوپیڈک اس میں انوال ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے جنرل پیزیشن بھی اس کو دیکھ سکتا ہے ایکسری کرواتے ہیں جوائنٹ کتنا خراب ہوا ہے بعض اوقات اس میں جوائنٹ اسپیس کم ہو جاتا ہے اس میں پھر ہمی ٹکی آر ٹیکی آر ہوتا ہے ٹوٹر نی ریپلیسمنٹ ہمی مین آدھا ریپلیسمنٹ جسے ہم آپ زمان میں کہتا ہوئے یہ گھٹنا مسنوی گھٹنا لگانا ہے وہ الگ الگ اقسام ہوتی ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ اب اگر انیشنل اسٹیج ہوتی ہے تو اس میں کچھ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پریونشن کی طرف آ جاتے ہیں وہ چیز وہاں رک جاتی ہے کاتم نہیں ہوتی وہ ایج فیکٹر ہوتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ہڈیاں ہوتی ہیں مدینگ چننل کے ناظرین ایک بینک ہوتی ہے کلشم کی وہ جسم سے دے رہی ہوتی ہے ہمارے جو پتھے ہوتے ہیں ان کو کلشم چاہیے تو جتنا اسٹور ہوا ہوتا ہے کلشم وہ ہماری ہڈیوں میں ہوتا ہے بینک کہا جاتا ہے یہ بینک ہے ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بینک ہوتی ہے کلشم اسٹور کر کے رکھتی ہے جب بینک دیوالیہ ہو جاتی ہے تو پھر تو ہور ہی ہوتی ہے اس میں تو یہی ہے جس سے کلشم ختم ہو جاتا ہے ہڈیوں سے تو پھر وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں جس عام زمان میں ہم کہیں ہڈیوں کو دیمک لگ گیا ہے چھوٹے چھوٹے سوراک ہو جاتے ہیں اس میں ہڈیاں پورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جوروں کا یہ درد بھرتا جاتا ہے دن بر دن بھرتا جاتا ہے ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ریمیڈیز یوز کرتے ہیں جی ٹوٹ کے جس ہم آپ زمان میں کہیں ہم نے انہوں نے یہ تیل لگایا انہوں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا درد ختم ہو گیا اس پہ جوائن پہ انفلمیشن بھی آ جاتی ہے بعض اوقات ہم غلط مساج ہم غلط مالش کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز اس پہ اپلائے کرتے ہیں جس سے اسکن رییکشن ہو جاتا ہے اسکن ریڈش ہو جاتی ہے ورم آ جاتا ہے اچھا خاصا زور سے مالش کریں گے تو یہاں پہ مدین چینل کے ناظرین لگامنٹس ہوتے ہیں اس کے ٹیئرز ہم مالش سے ہی کر لیتے ہیں مالش ہوتی ہے تو اس میں ٹیئرز آ جاتے ہیں جو لگامنٹ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں الاسٹکس برنا اچھے کھیچ کھیچ کے جو نا اس مسل کو ہم مسل بریک ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو لہٰذا آپ گھر میں کوئی ایسی ریمیڈیز نہ کریں اور کوشش کریں اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں ورنہ اس کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور جسے ہم کہتے ہیں آرٹوپیڈک آپ آرٹوپیڈک کو دکھائیں اور اس کے علاوہ جو وہ میڈیسن دیں وہ ٹائم پر یوز کریں جو ٹائم ڈیوریشن وہ دیں وہ اس پیس استعمال کریں انشاءاللہ اللہ جی اس میں اچھا خاصا پریونٹ ہو جاتا ہے پیشن اور سیکنڈ کے اگر ہم میڈیسن ہاف ٹائم لیتے ہیں یعنی آدھا کورس کی آدھا شورڈ یا پھر دوسری ڈاکٹر پاس گئے پھر تیسری ڈاکٹر پاس مریضوں کو اللہ کریم سہر عطا فرمائے پروگرام کو بھی ہم کنکلوجن کی طرف لے کر آتے ہیں ہم نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ عزت کروائی نہیں جاتی بلکہ عزت کمائی جاتی ہے تو اس کی آخری اس پر کچھ مدنی پھول اس عنوان پر استاد آصف مدنی صاحب سے لیتے ہیں پھر استاد السلام بڑھتے ہیں انشاءاللہ جی حضور اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ اپنی عزت کے لیے سینسٹیو حساس ہیں اتنا ہی دوسرے کی عزت کے لیے بھی سینسٹیو ہوں کیونکہ جب آپ یہ حساسیت شیئر ہوگی نا پھر دوسرا بھی آپ کی عزت کے بارے میں سینسٹیو ہوگا اور یوں عزت کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے مرحبا سبحان اللہ چلے جی اسی بات پر پروگرام کو جو ہے ہم اکسلام کے لیے لے کر جا رہے ہیں عزت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کی اطاعت و فرمہ برداری میں ہے جو جتنا متقی ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مکرم آدمی ہے عزت دار ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حبے جا حبے مدہ سے اللہ ہمیں بچائے اور اللہ کریم ہمیں آفیق اطاف فرمائے آئیے سلام بڑھتے ہیں صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام سہر بے سہار سلام کہتے ہیں سبا مصطفی سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا چھڑ گیا تذکر آمدینے کا حاجی و مصطفی سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفی سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ خزور کی باتیں ملگا بارم گو نور کی باتیں باتیں چاند جن پر نسار بھوکا ہے چاند جن کی چمک کو پاتا ہے اور ستان سلام کہتے ہیں سبا مصطفی سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں معروو ہم Bau کھل آنکھ سولی اعلا کہتے ہیں کھل آنکھ سولی ۔ کھل آنکھ سولی آنا کہتے ہیں کہتے ہیں موسیقی